قرآن مجھے کا پڑھنا سننا دیکھنا سمجھنا پڑھانا بتانا دوسروں تک پہنچانا ہر عمل ثواب بھی ہے برکت والا بھی ہے اللہ تعالی نے یہ وہ عظیم الشان کتاب ہمیں عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں ہزاروں دعوے ہیں اور ہر دعوے سچا ہے قرآن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت پوری روح زمین پر خدا کا وہ کلام جو بغیر اسی ایک لفظ کی تبدیلی کے بیعنی ہی موجود ہے وہ قرآن ہے تو یہ دعویٰ سو فیصد برحق کہ خالقِ کائنات احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین کا واحد کلام جو اپنی اصلی حالت میں اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے وہ قرآن ہے تورات اللہ کا کلام ہے لیکن لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی انچیل اللہ کا کلام ہے لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی زبور اللہ کا کلام ہے وہ آج کل اصلا ہی نہیں ملتا تورات و انچیل کا تو کچھ نہ کچھ ترمیم کے بعد بھی تبدیلیوں کے بعد بھی بائبل کی صورت میں مل جاتا ہے لیکن زبور جو ہے اس کا بہت تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ملتا ہے باقی اصلا ہی نہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالی نے جو سو سے زیادہ صحیفے چھوٹی کتابیں نازل فرمائیں ان کتابوں کا وجود بھی ہمارے سامنے نہیں ہے یہ واحد کتاب ہے خدا کی کتاب اور ہمارے سامنے پوری کی پوری لفظ بلکل اصلی حالت میں موجود اس حالت میں موجود ہے جو رب نے فرمایا کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا وہ کتاب جس کے بارے میں فرمایا کہ انہا انزلناہو فی لیلت القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پہ اترا لیلت القدر میں اور آسمان دنیا سے اس دنیا میں اترا تئیس سال کے عرصے میں لوہ محفوظ میں جیسا تھا ویسا آیا آسمان دنیا پہ آسمان دنیا پہ جیسا تھا ویسا آیا اس دنیا میں اور آج تک ویسا ہی موجود ہے اور کیوں نہ ہو کہ اسے بیعین ہی ویسا ہی رکھنے کا رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا تھا فرمایا بے شک ہم نے اس ذکر کو اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے وہ ویسا ہی موجود جس کی حفاظت لوگوں کے حوالے کی سابقہ امتوں کے حوالے کی وہاں تبدیلی آگئے اور اس کی حفاظت کا رب نے خود فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ یہاں پر بیان ہوا جو اس کی صفت بیان کی گئی وہ کیا ہے حافظون اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے یہی حافظون ہے جس سے لفظ حافظ بنتا ہے اور وہی لفظ حافظ ہے جن کا اطلاع ان بچوں میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی حفاظت فرمائی تو وہ حفاظت کیسے فرمائی دنیا عالم الاسباب ہے اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے اسباب ہی اس کے متعلق کر دی وہ اسباب کیا ہے اس میں جو سب سے پہلا اور بنیادی سبب ہے آج تو دوری دنیا کے اندر قرآن پاک پرنٹڈ موجود ہے لکھا ہوا چھپا ہوا موجود ہے لیکن جب قرآن ناصل ہو رہا تھا تو اس وقت بک شیب میں نہیں تھا دیگر کتابیں اتری وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تورات کو تختیوں میں لکھ دیا اور کتابیں لکھی ہوئی اتری لیکن پھر بھی بدلے گی اور قرآن لکھا ہوا نہیں اترا زبانی اترا پھر بھی محفوظ رہا تو یہ محفوظ کیسا تھا جو آیت اترتی صحابہ اکرام کی ایک تعداد تھی جو اسے زبانی یاد کر لیا کرتی تھی اور نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ قرآن کے فضائل بیان فرمائے قرآن مجید پڑھنے کے فضائل بیان کی جو ایک حرف پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے دس لے کی آتا فرمائے ایک حرف پڑھنے پہ دس لے کی اور فرمایا کہ بہترین قسم کی سواریوں سے اور اونٹنیوں سے بہتر ہے کہ بندے کو قرآن کی اتنی آیتیں پڑھنے ہوئے پھر مختلف آیات کی اپنے اپنے فضائل ہیں تو یوں نبی پاک علیہ السلام نے جو ترغیب دی تو صحابہ اکرام اس کو یاد کرتے تھے حتی کہ چھوٹی عمر کے بچے بھی قرآن پاک یاد کیا کرتے تھے تو وہ جو صحابہ اکرام نے حفظ کیا وہ ذریعہ تھا قرآن کی حفاظت کا حفظ حفظ قرآن یہ ذریعہ ہے حفاظت قرآن کا اور اللہ تعالیٰ اب اس حفاظت قرآن کی ذمہ داری یا اس حفاظت قرآن کی سعادت جسے عطا فرمائے یہ خدا کا خاص فضل و کرم لہذا ہر وہ شخص ہر وہ بچہ جو قرآن پاک حفظ کرتا ہے گویا خدا کی شان حافظ کی تجلی اس میں ہوتی تب ہی وہ قرآن حفظ کر باتا ہے